بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام احمد اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر ایک ہے جس کا عنوان ہے سائنس کا مفہوم اور اس کی وساط تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم تین چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے پہلی چیز ہے سائنس کا لغوی معنی کہ آج کے اس سبق میں ہم سائنس کا لغوی معنی پڑھیں گے اور ایسے ہی دوسری چیز سائنس کا استلاحی مفہوم کیا ہے آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے اور تیسری چیز سائنس کی وساط سائنس کی حدود کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ سائنس کتنا وسیع علم ہے تو ہم سب سے پہلے سائنس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں کہ سائنس کا لغوی معنی کیا ہے تو یہ جو سائنس کا لفظ ہے یہ لاتینی زبان کے لفظ سیسر سے ماخوز ہے اور یہ سیسر لفظ کا جو معنی ہے وہ جاننا اور سیکھنا ہے اسی لفظ یعنی سیسر سے ہی ایک اور لفظ بھی بنتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سانٹیا سانٹیا کا معنی بھی سیکھنے کے آموزش کرنے کے تعلیم و تعلیم کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے پھر یہی لفظ جب انگریزی میں آیا تو انگریزی میں آ کر یہ سائنس بن گیا اس کا ایک مترادف لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے سنس کرافٹ یہ بھی انگریزی زبان کا لفظ ہے یہ سائنس کا ہی مترادف کہلیں یہ سائنس کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا رہتا ہے لہٰذا سیسر اس کا بنیادی ماخذ ہے یعنی مشتق منہ جو ہے اس کا وہ سیسر ہے سیسر سے ہی سانٹیا نکلا ہے سیسر سے ہی سنس کرافٹ نکلا ہے اور سیسر سے ہی سائنس نکلا ہے لیکن جب یہی لفظ سائنس کا لاتینی سے انگریزی میں استعمال ہونے لگا تو اس کا معنی کچھ اور ہو گیا معنی کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو گئی جب انگریزی میں استعمال ہونے لگا تو اس کا ایک معنی یہ بنا کہ تجربات اور مشاہدات کی بنا پر حاصل ہونے والا علم اس کو سائنس کہا جاتا ہے ویسے تو اس کا جو مشتقمن ہوئے جسے نکلا ہے اس کا معنی تو تعلیم و تعلیم ہے جاننا ہے سیکھنا ہے لیکن جب یہ انگریزی میں آ گیا تو اس کا معنی یہ بن گیا کہ تجربات اور مشاہدات کی بنا پر حاصل ہونے والا علم ایسے ہی اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ تجربات اور مشاہدات پر مبنی جو علم ہوتا ہے اس کو سائنس کہا جاتا ہے اب جب کہ ہم نے سیکھ لیا کہ سائنس کا جو لفظ ہے جب اس کو انگلیش میں ایک استعلاع کے دور پر استعمال کیا گیا تو اس کا ایک خاص معنی بن گیا کہ تجربات اور مشاہدات پر مبنی جو علم ہے اس کا نام سائنس رکھ دیا گیا اب سائنس کا اسطلاحی مفہوم سمجھنے سے پہلے ہم سائنس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے لئے سائنس کا مفہوم اور سائنس کا اسطلاحی معنی سمجھنا آسان ہو جائے تو پہلی مثال دیکھیں بدن کو چھپانے کی جو سائنس ہے چونکہ انسان ہمیشہ سے سوچ و فکر میں غور و فکر میں لگا رہتا ہے اور سائنس کی جو بنیاد ہے جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ یہی غور و فکر ہے یہی سوچنا ہے کہ انسان نے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے سب سے پہلے غور و فکر کیا اور سوچ و بچار کی کہ کیسے وہ اپنے بدن کو چھپا لیں تو اس نے سوچ و فکر کی غور و فکر کیا تو چونکہ جنگلات میں رہتا تھا تو جنگلات میں اس نے بڑے بڑے پتے دیکھے درخت کے تو ان کو استعمال کر کے انسان نے اپنے بدن کو چھپایا تو اس طریقے سے اس کی ایک ضرورت پوری ہو گئی کہ بدن کو چھپانا سوچ و فکر کر کے اس نے اپنے بدن کو چھپا لیا لیکن پھر آگے یہی تسلسل کے ساتھ غور و فکر ہوتا رہا مسلسل سوچ و بچار ہوتی رہی تو انسان نے پھر جانوروں کی جو خال تھی جو چمڑا تھا ان کا اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بدن کو چھپایا پھر اس پہ انسان نے مزید غور و فکر کی تو موٹا کپڑا جو ہے وہ بنانا شروع کیا اور اسے اپنے بدن کو دھاپنا اور چھپانا شروع کر دیا پھر آہستہ آہستہ انسان نے مزید غور و فکر کیا اور مزید سوچ و بچار کی تو آج موجودہ دور میں جو کپڑا استعمال کر رہے ہیں سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے تو یہ سائنس ہے کہ انسان سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اور اس کے مطابق عملی تجربات کرتا رہتا ہے تو یہ سائنس بنتی چل جاتی ہے اور سائنس اپنے ترقی کے مراحل تیہ کرتی چلی جاتی ہے ایسی ایک اور مثال بھی دیکھیں کہ جو پیغام رسانی کا عمل ہے سب سے پہلے انسان کو پیغام رسانی کی اپنی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی ضرورت تھی انسان کو تو وہ اس ضرورت کو کیسے پورا کرتا اس نے سوچ و بچار کی سوچا فکر کی کہ جی کیسے میں اپنی بات کو اپنے پیغام کو دوسرے شہر میں دوسرے قصبے میں پہنچا دوں تو اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ آواز کے ذریعے بولا جائے تو امچی آواز سے بولا جائے گا تو دوسرے تک پیغام پہنچ جائے گا اگرچہ وہ کچھ فاصلے پر بھی ہو لیکن اس میں کچھ ہرڈلز کچھ پریشانیاں یہ تھی کہ یہ جو آواز تھی ایک محدود رکبے کے اندر تو پھیل سکتی تھی محدود رکبے کے اندر تو یہ پیغام رسانی کا عمل چل سکتا تھا لیکن ایک محدود رکبے کے باہر یہ پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا تو انسان نے پھر سوچ و فکر کی سوچ و بچار کیا کہ جی کیسے اپنی آواز کو دور کے علاقوں تک پہنچا دے تو پھر اس نے پرندوں کو صدھانا شروع کیا کہ پرندوں کو صدھایا جائے سمجھایا جائے اور پھر ان کے پاؤں کے ذریعے ان کے پروں کے ذریعے ایک پیغام دوسرے قصبے تک دوسرے شہر تک پہنچا دیا جائے لکھ کر خط کے ذریعے پیپر پہ لکھ کر پرندے کے ذریعے وہاں پہنچا دیا جائے یہ ایک طریقہ نکل آیا اور انسان بڑا خوش ہوا اس طریقے سے لیکن اس میں بھی کچھ پریشانیت ہی انسان نے پھر سوچ و بچار کی پھر دیکھا کہ جی اس سے اور اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے تو انسان نے گھوڑوں کے ذریعے یہ جو ڈاک کا نظام ہے یہ قائم کیا کہ جی اس کے لئے مستقل طور پر افراد رکھے گئے اور وہ پیغام کو لے کر دوسرے شہر تک پہنچا دیتے تھے لیکن پھر اس میں بھی کچھ پریشانیت انسان نے اور سوچ و فکر کی تو پھر انسان نے تار کے ذریعے الیکٹرونک جو وائس ہوتی ہے الیکٹرونک آواز کے ذریعے یہ پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دیا لیکن انسان نے پھر سوچ و بچار شروع کی کہ جی اس سے بھی بہتر دریقہ کیا آس سکتا ہے تو آج موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائرلیس سسٹم میں بغیر تار کے ایک نظام ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آواز کو دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتے ہیں تو دیکھیں انسان کی اور سائنس کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ سوچ و فکر ہے سوچتا ہے انسان پھر اس پہ تجربات کرتا ہے پھر اس پہ ورکنگ کرتا ہے پھر اس پہ کام کرتا ہے تو یہ سائنس بنتی چلی جاتی ہے تو اسی کو سائنس کہا جاتا ہے تو ایسے ہی تیسری مثال دیکھیں کہ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا تھا سفر کرنا تھا تو انسان اس کے بارے میں سوچ و فکر کی کہ جی کس طرح کیسے کہ کس طریقے سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں تو اس نے پاؤں کے ذریعے چلنا شروع کیا پھر یہ مشکلات پیش ہے ہی تو اس نے اور سوچ و فکر کیا جانوروں کا استعمال شروع کیا تو جانوروں کے استعمال کے بعد پھر وہ اور مزید سوچ و فکر کی اور تجربات کیے مشاہدات کیے تو جانور کے پیچھے دو پہیوں والی گاڑی جوڑ لی گدہ گاڑی یا بیل گاڑی جس کو کہا جاتا ہے اس کے ذریعے پھر انسان نے اور سوچ و فکر کی انجن والی گاڑی تیار کر لی انجن والی گاڑی کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں ریلوے بحری جہاز ہوائی جہاز یہ موجودہ دور کی بہت ہی اڈوانس شکلیں ہیں سفر کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں تو ایسی انسان اب مزید سوچ و فکر کرتا رہے گا تو ان سے بھی بہت عالی قسم کی جو سفر کی سہولیات وہی مویسر آ سکتی ہیں اور آ رہی ہیں ہم دن با دن یہ ترقییاں دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں سائنس اصل میں مشاہدات اور تجربات کے اوپر جو مبنی علم ہوتا ہے اس کو سائنس کہا جاتا ہے تو ان مثالوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان سوچتا ہے ان پر تجربات اور مشاہدات کرتا ہے تو پھر جا کر وہ ایک پورا علم ڈیولپ ہوتا ہے جس کو سائنس کہا جاتا ہے اب ہم سائنس کے استلاحی مفہوم کی طرف چلتے ہیں کہ سائنس کا استلاحی مفہوم کیا ہے مختلف فن کے ماہرین نے سائنس کے استلاحی مفہوم کو بیان کیا ہے اور ہر کسی پروفیسر نے ہر کسی ماہر نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں کہ غیر جانبداری سے حقائق کا ان کی اصلی شکل میں متعلیہ کرنا یہ سائنس کہلاتا ہے پروفیسر سید قاسم محمود کا کہنا ہے یعنی کوئی بھی چیز ہے کوئی مادہ ہے کوئی دھات ہے غیر جانبداری سے اس کی حقیقت کا متعلیہ کرنا اس کی اصلی شکل کو دیکھنا اصلی شکل کو پڑھنا اس کا متعلیہ کرنا یہ سائنس کہلاتا ہے ایسے ہی ایک اور تعریفی بیان کی گئی ہے کہ کائنات کے مشاہدہ سے نتائج اخذ کرنا اور پھر ان کو منظم و مرتب شکل میں پیش کرنا سائنس کہلاتا ہے یعنی کائنات کے جتنے بھی مشاہدات ہیں ان سے نتائج لینا اور پھر ان نتائج کو منظم اور مرتب شکل میں بقائدگی کے شکل میں ترتیب شدہ شکل میں پیش کیا جائے تو یہ سائنس کہلاتا ہے لہٰذا ان تمام تعریفات کا خلاصہ یہ نکلا کہ کائنات کا اور کائنات کے جو مظاہر ہیں نظر آنے والی مادی اشیاء ہیں ان کا متعلیہ کرنا ان پر تجربات کرنا ان پر غور و فکر کرنا اور پھر ان ساری چیزوں کو ایک مجموعہ کی شکل دینا منظم اور ترتیب شدہ شکل میں پیش کرنا اس کو سائنس کہا جاتا ہے لہٰذا اس سے روحانیت خارج ہو جائے گی چونکہ وہ مادی چیز نہیں ہے لہٰذا اس سے تاریخ خارج ہو جائے گی چونکہ سائنس کا اور تاریخ کا آپس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ مادی چیز نہیں ہے کائنات کے مظاہر میں سے نہیں ہے ایسے امرانیات مابادت طبیعیات ایسی چیزیں مذہب ہو گیا جو کہ ان کا تعلق کائنات کے مظاہر سے نہیں ہے ان کا کوئی مادی وجود نہیں ہے اس لیے یہ چیزیں سائنس میں شامل نہیں ہوں گی سائنس کی تعریف ان کو اپنے اندر نہیں سمجھ سکتی کیونکہ سائنس کی تعریف کا خلاصی یہ نکلا ہے کہ کائنات اور کائنات کے مظاہر کا مطالعہ کرنا ان پر غور و فکر کرنا ان کو ترطیب شدہ شکل میں لے کر آنا یہ سائنس کہلاتا ہے یہ باقی دوسری چیزیں جو ہیں جو غیر مادی ہیں وہ اس سے نکل جائیں گی اب جب کہ ہم نے سائنس کا لغوی اور اسطلاحی معنی دونوں سیکھ لیے ہیں کہ لغوی معنی ہے تعلیم و تعلم جاننا سیکھنا اور اسطلاحی معنی کائنات اور مظاہر کائنات کا مطالعہ کرنا غور و فکر کرنا اس کے بارے میں مشاہدات اور تجربات کرنا اس کو سائنس کہا جاتا ہے اب ہم سائنس کی وسط پر بات کرتے ہیں تو سائنس جو ہے ایک ایسا وسیع علم ہے کہ اس کے اندر چند گنے چنے مضامین شامل نہیں بلکہ اس کے اندر بہت سے مضامین شامل ہیں مضامین کی ایک پوری لمبی فہرست ہے جو اس کے اندر شامل ہوتی ہے یعنی کہ ان گنت مضامین اس کے اندر شامل ہیں جن میں فیزیکس ہے بائیالوجی ہے ریاضی ہے جیومیٹری ہے فلکیات ہے طیب جراحت اور جیغرافیہ وغیرہ اس کے علاوہ بھی بے شمار مضامین ہیں جو آج کل پڑھائے جا رہے ہیں جن کا وجود ہے اور وہ سائنس کے اندر شامل ہیں لیکن یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سائنس کی جو یہ وسط ہے یہ صرف محدود نہیں روز بر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے روز بر روز ان میں نئے مضامین شامل ہو رہے ہیں اس میں ترقیہ ہو رہی ہیں نئے تجربات ہو رہے ہیں یعنی یوں کہہ لیں کہ جو سائنس کی وسط ہے یہ لیمیٹڈ نہیں محدود نہیں بلکہ روز بر روز یہ بڑھ رہی ہے اس کی وسط زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے جیسے نئے نئے تجربات سائنس کے اندر ہو رہے ہیں ویسے ہی نئے نئے مضامین کا اضافہ سائنس میں کیا جا رہا ہے جب بھی کوئی ایک نئے تجربہ کیا جاتا ہے کوئی ایک نئی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے تو اس سے سائنس کی وسط میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی یوں کہہ لیں آسانی کے لیے بطور مثال بات سمجھ لیں کہ بلفرض اگر سائنس میں پہلے ہزار تجربات موجود تھے ہزار حقائق پر انہوں نے تفسرہ کر لیا تا ہزار حقیقت نے ہمارے سامنے آگئی تھی لیکن ایک نئے تجربہ کیا گیا نئے تجربے کی بنیاد پر ایک اور حقیقت سامنے آگئی تو دیکھیں ایک ہزار ایک نئے حقائق ہمارے سامنے آگئی یعنی پہلے ہزار حقائق تھے ہزار تجربات تھے اب ایک اور حقیقت سامنے آئی تو ایک ہزار ایک ہو گئی تو اس طریقے سے دن بہ دن جو ہے یہ ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے اور روز بروز اس کی وسط میں اضافہ ہو رہا ہے یا دوسری مثال سے یوں سمجھ لیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے سو سال پہلے جو سائنس موجود تھی وہ آج موجود نہیں ہے یعنی صرف اتنی ہی نہیں جتنی سو سال پہلے تھی بلکہ آج اس میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے ایسی ہی آپ اندازہ لگائیں کہ آج سائنس کے جو تجربات جو حقائق ہمارے سامنے آ چکے ہیں اگر ہم آئندہ سو سال بعد دیکھیں تو آئندہ سو سال بعد صرف یہی تجربات یہی حقائق ہمارے سامنے موجود نہیں ہوں گے بلکہ ان کو چارچاند لگ چکے ہوں گے اور ان میں بہت سی ترقیوں بہت سے اضافے اور بہت سے حقائق ہمارے سامنے سو سال بعد آ چکے ہوں گے کہ دنیا ان کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گی آج کے جو تجربات ہیں جن سے ہم دنگ ہیں جن سے ہم احران ہو رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک عام سی بات ہو جائے گی تو دیکھیں سائنس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے سائنس کی وسط بڑھ رہی ہے روز بروز اس میں ترقیوں ہو رہی ہیں روز بروز اس میں نئے مزامین کی شمولیت ہو رہی ہے افتخار الدین تارک راٹھور اپنی کتاب اسلام اور سائنس میں سائنس کی وسط کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سائنسی علوم جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ علوم ذرات کی کیمیائی عمل سے لے کر دماغ کے عمل تک ریاضی کے قوانین حرارت سے لے کر فصلوں کی معیشت تک کائنات کے ارتقاء اور فنا تک پھیلے ہوئے ہیں افتخار الدین تارک راٹھور کا کہنا یہ ہے کہ ایک ذرے سے لے کر کائنات کے فنا ہونے تک تمام چیزیں جو ہیں وہ سائنس کے اندر آ جاتی ہیں جن میں دماغ کا کوئی عمل ہو کیمیائی کوئی عمل ہو ریاضی کا کوئی قانون ہو فصلیں جو ہیں ان کی ذرات سے متعلق کوئی مسئلہ ہو معیشت کا کوئی قانون ہو کائنات کے ارتقاء اور فنا کا کوئی اصول ہو یہ ساری کی ساری چیزیں سائنس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں گویا انہوں نے کہہ دیا کہ ایک کائنات کے ذرہ سے لے کر ایک ایٹم سے لے کر اس کے فنا ہونے تک کائنات کے فنا ہونے تک ساری چیزیں سائنس میں آ جاتی ہیں یہ سائنس کی وسط کو انہوں نے بیان کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں جو علوم شامل ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا حصہ ہے مادہ اور اس سے متعلقہ علوم اور اس کے اندر بہت سے علوم شامل ہوتے ہیں جیسے علم الارض ہے علم کیمیہ ہے علم طبیعیات ہے علم حییت اور علم فلکیات وغیرہ چونکہ یہ تمام علوم مادہ سے متعلق ہیں اس لیے یہ پہلی تقسیم ہے سائنس کے جو علوم شامل ہیں ان کی اور دوسری قسم ہے کہ نفس انسانی سے تعلق رکھنے والے علوم یعنی انسانی نفس اور اس کی ماہیت اور اس سے متعلقہ مظاہر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی علوم ہیں جن کو ہم عام زبان میں نفسیتی علوم کہتے ہیں یہ بھی سائنس کے علم میں شامل ہیں نفس انسانی میں جو علم شامل ہیں وہ بھی بہت سے ہیں جیسے نفسیات ہے ریاضی ہے تاریخ ہے علم قانون ہے علم سیاست علم الاخلاق علم الاقتصادات وغیرہ یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں اور تیسری قسم زندہ اسام سے تعلق رکھنے والے علوم ان میں بھی بہت سے علوم ہیں جو انسان اور اس کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں ہم حیاتیات کے نام سے یاد کرتے ہیں جیسے علم نباتات ہے علم حوانات ہے علم الابدان یعنی کہ علم طب ہے علم حیاتیات وغیرہ یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں یعنی ہم سائنس کی وسط کو سمجھنے کے لیے سائنس میں جو علوم شامل ہیں ان کو تین کٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں جن میں مادہ اور اسے متعلقہ علوم ہیں نفس انسانی سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں اور زندہ ادسام سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں لہذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے سائنس کا لغوی معنی سیکھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سائنس کا لفظ کہاں سے نکلا ہے اور اس کا آگے کن معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم نے سیکھا ہے کہ سیکر کے نام سے یہ سائنس کا لفظ نکلا ہے ایسی سینٹیا پھر ہی وہ سیکر بن گیا اور سینٹیا سے جب وہ انگلیش میں استعمال ہونے لگا تو وہ سائنس بن گیا اور سائنس کے لغوی معنی ہے جاننا سیکھنا تعلیم و تعلق ایسی سائنس کا استلائی مفہوم ہم نے پڑھ لیا مختلف ماہرین کی ہم نے تعریفات پیش کی ہیں جن کا خلاصہ یہ نکلا تھا کہ کائنات اور اس کے مظاہر کو سمجھنا ان پر تجربات کرنا ان کی حقیقت کو اپنے سامنے لانا یہ سائنس کہلاتا ہے یہ ہم نے استلائی مفہوم بھی اس کا سیکھ لیا ایسی ہی آخر میں ہم نے سائنس کی وسط کے بارے میں بات کی تھی کہ سائنس ایک بہت ہی وسیع علم ہے جس کے اندر بہت سے مضامین شامل ہوتے ہیں پھر آخر میں ہم نے ان مضامین کو تین اقسام میں تقسیم کیا تھا جس سے ہمارے لئے ان مضامین کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے ایسی ہی اگر ہم پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ سائنس کی تعریف کریں نیس سائنس کی وسط بیان کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ اس میں کون کون سے علوم شامل ہیں ایسی ہی بعض دفعہ کسی اور سوال کے ساتھ یہ بھی ملا دیا جاتا ہے کہ سائنس کی تعریف کریں نیس سائنس کی وسط بیان کریں آگے سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے تو اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ عموماً یہ سوال بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اگلے سبق سبق نمبر دو میں ہمارا عنوان ہوگا سائنس اور اسلام کا باہمی تعلق کہ سائنس کا اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے کیا ریلیشن ہے انشاءاللہ اگلے سبق سبق نمبر دو میں تفصیر گفتگو کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصیر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں